بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہے کسی شخص کی خوبصورتی یا بہادری کو بیان کرنا کہلاتا ہے دال اپشن جواب ہے غرض تشبیہ دوسرا سوال وہ شخص یا چیز جس کو مستار لیا جائے دال اپشن جواب ہے مستار منہو تیسرا سوال تلمی کہتے ہیں تاریخی واقعے کی طرف اشارہ چوتھا سوال ایک مصرہ ہے خدا تیرا بوتے ناداں دراز سن تو کرے مثال ہے دیئر شوڈینٹ اس کا جواب بے اپشن پہ لکھا ہے استیارہ ترفین استیارہ ہیں یہ پانچوں سوال ہے الف اپشن جواب ہے مستار لہو مستار منہو چھتا سوال غزل اور قصیدے کے لئے ضروری ہے الف اپشن جواب ہے مطلع ساتھوہ سوال غزل میں وہ الفاظ جو وزن اور سوت کے لحاظ سے ہم آہنگ ہوں کہلاتے ہیں الف اپشن جواب ہے کافیہ آٹھوہ سوال کون سے الفاظ کا گروپ کافیہ ہے بے اپشن جواب ہے رہتا بہتا نامہ سوال ردیف کے لگوی معنی ہیں دال اپشن پہ جواب لکھا ہے گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا دسوہ سوال دیئر سٹوڈینٹ ایک شیر دیا گیا ہے ہر زخم جگر دعوار محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیدادگری کا یہ شیر ہے دال اپشن جواب ہے عام شیر دیئر سٹوڈینٹ تذکیر و تانیس گیارویں سوال سے شروع ہو رہی ہے گیارویں سوال یہ علامہ اقبال خالی جگہ فوٹو ہے تو فوٹو مذکر ہے دیئر سٹوڈینٹ اس کا جواب ہوگا یہ علامہ اقبال کا فوٹو ہے بارمہ سوال اس کوئے کا پانی خالی جگہ ہے بے اپشن جواب ہے کھاری تیرمہ سوال موم پگھل خالی جگہ بے اپشن پہ جواب لکھائے گیا موم پگھل گیا موم مذکر ہے ڈیئر سٹوڈینٹ چودہ سوال میں نے قصہ چہار درویش قصہ چہار درویش ایک کتاب کا نام ہے کتابوں کے نام مونس آتے ہیں سوائے لگت کے یعنی لگت کی کتاب ہو تو ہم اسے مذکر استعمال کرتے ہیں باقی کی کتابیں مونس تو ادھر جواب یہ بنے گا میں نے قصہ چہار درویش پڑھی الیف آبچن جواب ہے ڈیئر سٹوڈینٹ پندرہ سوال درخت پر گدھ خالی جگہ ہے الیف آبچن جواب ہے بیٹھا ڈیئر سٹوڈینٹ یہ تھی آنسر کی اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو خدا حافظ موسیقی